موسیقی 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 کی ذات بابرہ جات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مال کے شخص جہاد بھی عبداللہ السلام حضور ورور شافی عمر جشور نیر بطحہ راستہ ربعہ اوہا صاحب علم اشرا سیدہ انسو جان سربر لاللہ رخا ماہِ خوبہ شہنشاہِ حسینہ محمدِ مصطفیٰ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکہ میں خدیہ نیاز پیش کرنے کے بعد مؤسس فمعینِ اکرام برادرامِ اسلام نہیر فی واجب الاخترام السلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ سورة الحجرات سے ابتدان کچھ آیات کا ترجمہ اور تفصیل آج کے موصف کے مطابق آپ کے سامنے رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمایا اور سچ سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا ارشاد ہوا یا علیہ واللہزین آمانوں لا تقدموں بین یادہ اللہ ورسول رہی اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو فتب اللہ اور اللہ سے دھر جاؤ اِنَّ اللَّهَ سُنْنِيُّنْ عَلِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے اس آیتِ گریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی چوکھٹ کے آداب سکھائے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹا ہے وہ بڑے کی چوکھٹ کے آداب سکھاتا ہے لیکن یہاں معاملہ برعفظ ہے وہ خدا ہوگے اپنے محبوب کی چوکھٹ کے آداب سکھا رہا ہے راقیہ اس طرح ہوا انتیس شبان گزر گئی آسمان پہ بادل تھے ماہ رمزان شیف کا چاند نظر نہ آیا تو کچھ صحابہ نے شاکی بنا پہ روضہ رکھ لیا کہ ہو سکتا ہے بادل کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا تو ہم روضہ رکھ لیتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور جو حضور کے قریب کچھ صحابہ تھے انہوں نے تو روضہ نہ رکھا حکم یہی ہے کہ اگر چاند نظر آجائے اگر تیس شبان کو تو پھر ماہ روضان کا روضہ رکھ لو اگر چاند نظر نہ آئے تو پھر شبان کے تیس دن پورے کرنے کے بعد ماہ روضان کا روضہ رکھو انہوں نے ادیاد سے روضہ رکھا کہ وہ سکتے چاند نظر آگیا ہو اگر نہ بھی آیا ہو تو پھر بھی ہم روضہ رکھ لیتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے اور باقی کچھ صحابہ نے روضہ نہ رکھا اب صحابہ کی نیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ سے آگے بڑھنے کی نہیں تھی انہوں نے روضہ اللہ کی رضا کے لیے ہی رکھا تھا اللہ کا قرب پانے کے لیے ہی روضہ رکھا تھا لیکن چونکہ حضور نے نہیں رکھا تھا تو ان کا یہ عمل بھی اللہ کو پسند نہیں آیا انہیں کہا دیا کہ اے ایمان بالو تم اللہ اس کے رسول سے آگے کیوں بڑھتے ہو یہاں سے ہم دین سمجھ سکتے ہیں اب وہ صحابہ کرام اللہ سے آگے بڑھنے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اللہ کو روضہ نہیں رکھا تھا اللہ کے لیے روضہ رکھا جاتا ہے اللہ کا قرب پانے کے لیے رکھا جاتا ہے اللہ کو روضے سے نماز سے حج سے ذکات سے پاکا ہے یہ سارے عمل اس کے لیے کی جاتے ہیں لیکن اللہ نے ایمان والوں سے کہا تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے کیوں بڑھتے ہیں بڑھے تو حضور کی آگے حضور پہ روضہ نہیں ایک تھا صحابہ رکھ لیا لیکن حضور سے آگے بڑھنے کو اللہ نے اپنے سے آگے بڑھنا کلا دی اس لیے علماء فرماتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی ذات ہے یہ کہیں گے تو شرک ہو ہم یہ نہیں کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی ذات ہے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی بات ہے ذاتیں دو ہیں بگر بات اس کی بیسیوں مسالے دی جا سکتے ہیں غزوہ بدر کے موقع پہ جب گفار کا سامنا تھا تو حضور نے صحابہ سے کہا کہ مجھے پیکریاں دو تو حضور نے وہ پیکریاں لے کر کفار کی در پھینٹی اب حضور نے پیکریاں پھینٹی لیکن اللہ نے قرآن میں کہا محبول یہ جو پیکریاں خونے پھینٹی ہیں کہ تو نے تو نہیں پھینٹی یہ تو میں نے پھینٹی تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی ذاتیں کہ ہم کہتے ہیں ذاتیں دو ہیں مگر بات جب قدیبیہ کے مقام پہ حضور کی ہاتھ پہ صحابہ نے بیعت نہیں لیکن اللہ نے قرآن میں کہا محبوب یہ جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کرے یہ اللہ کے ہاتھ بیعت ہو تو حضور صلی اللہ علیہ 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 یہ رسول فقہ داتا لیکن رسول کی طاب کی اس نے اللہ داتا تو یہاں وہ حضور سے آگے بڑھے تھے لیکن اللہ نے اپنے سے آگے بڑھنا جائے کہ تم اللہ اس کے رسول سے آگے کیوں پڑھتے اس موقع تھا تو کچھ صحابہ نے جلدی سے قربانی انگر دیں بڑی موقع آدمی کو جلدی ہوتی ہے کہ میں قربانی سے جلدی فارغ ہو جاؤں تو اس نیت سے کہ میں قربانی سے جلدی فارغ ہو جاؤں قربانی اللہ کے اپنی ہے تو چلو میں جلدی خود بہال اللہ کی راب صلی اللہ علیہ وآلہ کی اور باقی اصحاب کی قربانی کی کھڑی تھی تو انہوں نے قربانی کر لی تو اس وقت کیا کہ ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے تم بڑھتے ہو اب قربانی کو حضور کی بھی رہتے ہیں صحاب کی رہتے ہیں تو کچھ صحابہ نے اللہ کی رضا پانے کی جلدی کی اور حکم ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو فست آپ کے خیر لیکن تم اوروں سے آگے بڑھ سکتے اور نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتے جو عمل نبی کی اتباع میں نہ ہو اللہ کو وہ عمل تم نہیں تو کہا کہ تم نے صلی اللہ فرما یہ تمہارے کھانے کا گوشت ہے تو کہا سکتے ہو لیکن گربانیاں دوبارہ لو اور دوبارہ اتباع تو جو عمل رسول کریم کی اتباع میں نہ ہو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں اب یہ جو عقیدہ کچھ لوگوں نے لکھ دیا اپنی کتابوں نے کہ عمل کرتے کرتے بسا اوقات امتی نبی کے برابر اور بسا اوقات نبی سے بھی بڑھ جاتا ہے اب اس جبلے کو ہم کہاں لے جائیں اور اس کا وجود کیا ہے وہ عمل عمل ہی جو نبی کی تباہ میں نہیں اللہ کا وہ عمل قبول ہی نہیں کہ جو حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی تباہ میں لگی اور صحابہ کرام نے پھر پوری زندگی اس بات کا لحاظ لگا آپ جانتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ چودہ سو صحابہ کو ساتھ لے کر عمرہ کرنے کے لئے نکلے تو خدیبیہ کے مقام پر روک دیئے گئے کفار نے کہا کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں تو حضرت سید عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کے وہاں عزیز تھے برادری تھی تو ان کو حضور نے اپنا صفیر بنا کے لے کہ تم جا کے اہل مقتہ کے ساتھ مذاکرات کرو کہ ہم عمرہ کرنے کے لئے آئے ہیں ہم جنگ اپنے کے لئے نہیں آئے حضرت سید عثمان غنی گئے چھ سال کے بعد مقتہ تل مقرمہ گیا نگاہ ددار کعبہ کو ترس چکی وہ ہر روز شام کعبہ تل اللہ کی زیارت کرتے تھے جنس مدینہ مروہ حجرت کرتے گئے ہیں واپس نہیں آئے اب چھ سال کے بعد نقام ہوئے وہ کہنے لگے کہ اس سال ہم حضور کو اور باقی اصحاب کو عمرہ نہیں کرنے دیں لیکن بھائی عثمان تم ہمارے عزیز ہو یہ کعبہ اللہ ہے یہ حجر عثمت ہے کعبہ کا تواف بھی کر لو حجر عثمت کو بوسا بھی دے لو تم کو عدی تم کرو لیکن حضور کو نہیں کرنے لے حضرت عثمان نے کہا اے اہل مکہ اہل قریش ابھی تک تجھے ہمارے ایمان کی خبر نہیں ہوئی اگر حضور کو درمیان سے نکال دیں تو میرا کعبے کے ساتھ نشتہ کیا ہے جب ہم یہاں رہتے تھے تو یہی اپارا قبلہ تھا ہم مدینہ تو ہم نے اس کی طرف پشت کر ڈالی ڈیر سال کے بعد این حال کے نماز میں حضور نے اپنا رخ پھر جدر کر لیا ہم نے پھر قصو کی ملا بنا لیا ہمارا عقیدہ یہ ہے جدر یار کا مکڑا ہے وہ اس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ریاس رخ جدر وہ موڑ دیتے ہیں اب موقع ملا تھا چھ سال کے بعد آئے تھے کعبہ کا تواف کر لیتے لیکن کہا کہ ہم رسول قریب سے آگے نہیں بر سکتے اگر حضور نہیں کریں گے تو میں بھی نہیں کروں اور تواف کی بغیر راپس حضرت عمر کی بھی سنی ہے حضرت عصبت کو چومنے لگتے تو لوگ جانتے ہیں مخاطب ہو گیا آپ جانتے ہیں کہ عمر کے اندر کتنا جلال تھے کہا اے حضرت عصبت تو ایک پتھر ہی تو ہے نہ نفع دے نہ نرسان دے اور میں عمر ہوں میں پتھروں کو چومانی کرتا توڑا کرتا بہت شکن ہوں لیکن کیا کروں تیرا چومنا میرا ایمان بن گیا اس لیے نہیں چومتا کہ تجھے امیر اور غریب چومتے ہیں اس لیے نہیں چومتا تجھے بادشاہ وزیر چومتے ہیں اس لیے نہیں چومتا کہ تجھے جنتی پتھر ہے چمک دار ہے تار دار ہے شان دار ہے قسم تجھے اس لیے چومتا تجھے میرے محمد نے چومتا میں فرز محبت ادا کر رہا ہوں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں تو وہ عمل جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ کی اتباہ میں نہ ہو وہ عمل ہی نہیں ہے تو فرمایا اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ یہاں علیہ وآلہ نے کہا کسی کام کی قید کے لگائی کس کام میں تم آگے نہیں بڑھ سکتے بلکہ مطلق فرمایا کہ تم کسی کام میں بھی حضور سے آگے نہیں بڑھ سکتے اگر قید لگ جاتی کہ اس عمل میں تم آگے نہ بڑھو تو کوئی کہہ سکتا تھا یہ عمل اللہ نے کہا باقی تو کہی نہیں تو باقی کام میں آگے بڑھ جاتا ہوں تو فرمایا تم کسی کام میں بھی رسول قیم سے آگے نہیں بڑھ سکتے اللہ اکبر بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا یعنی جو تم کلام کرتے ہو کلام میں آگے نہ بڑھو یہ اللہ سنتا ہے اور جو کسی اور کلام کے بارے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو وہ بھی نہ پڑھو اللہ یہ بھی جانتا آگے دوسر آگے یا 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 لدینا آمانو لا ایمان مالو بات کرتے کرتے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلا نہ کرو جب تم نبی سے مخاطبہ کرتے ہو تو اپنی آوازیں بست رکھو تمہارا لہجہ بے ترتین نہ ہو جائے تمہارا بات کرتے کرتے آواز اونچا نہ ہو جائے یہ نبی کی بارگاہ ہے تمہاری آواز بلند نہ ہو وَلَا تَجْحَرُونَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَادِ تُمْ لِبَاد اور ان کے حضور اس طرح چلا کے بات نہ کرو جس طرح آپ ایک دوسرے کے سامنے چلاتے اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا تمہارے سارے عمال حضور ہیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو تم اپنے آپ کو مومن ہی سمجھ ہوگے تم اپنے آپ کو بڑے متقی پریز گار سمجھ جو گے لیکن اگر اتنا لہجہ بھی اونچا ہو گیا تو تمہارے پلے کچھ نہیں رہے اللہ اکبر یہ اللہ تعالی اصحاب رسول کو عدل سکا رہا کہ نبی کے ساتھ جب بات کرو مخاطبہ کرو تو بات کرتے کرتے تمہارا لہجہ اونچا نہ ہو جائے تمہاری آغاز اونچی نہ ہو جائے یہ تو نص ہے لیکن اس میں کہ سوچ لو کہ نبی بات کرے پھر کتنی آغاز نبی کی ہے تمہاری آغاز اس سے کم ہو نبی سے پہلے کلام نہ کرو اور رسول قریم صلی اللہ علیہ وآل کے ساتھ صحابہ جب بات کرتے کس عید قریمہ کے بات تو اتنی آئستہ بات کرتے کہ دوسری بات پوچھنا پڑتا کہ تم نے کہا کیا سرگوشی کے انداز بات حضور کے ساتھ قید شماس وہ کانوں سے بہرے تھے اور جو شخص کانوں سے بہرہ ہو وہ تب ان اونچا بولتا ہے جو اونچا سنتا ہے اس کی آواز بلند ہوتی ہے تو چونکہ وہ اونچے سنتے تھے اس لیے ان کی آواز تھوڑی سی بلند تھے جب یہ عید کریمہ نادل ہوئی تو وہ گھر بیٹھ کے رونے لگ تھے حضور نے پوچھا پیس پر شماس رضب نہیں آرہے اگر وہ تو رو رہے نہیں اس لیے کہ شاید کی عید میرے لیے نادل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کہ اصحاب اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ بات کرتے کرتے آواز اونچی نہ ہو اگر آپ کی توجہ ہو تو یہ کن سے اللہ کہہ رہے ہے یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کے پیشے مارے کھائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم کی محبت میں بلان حرشی تب کے ہمیں کونوں پیلیتے آواز پی اونچی ہوگی سارے آواز آئے ہوگی تو میں اور آپ کی سکیت کی بولی جب اللہ صحابہ سے یہ کہہ رہے اور پھر جب یہ لوگ موجودہ حالات کے اندر جو فرقہ ورانہ انداز ہے لوگوں کا اور وہ اپنے مسئلت کو بچانے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلی کی عزت نہیں کرتے خیال نہیں کرتے اور اپنی کتابوں کے ذور یہ کچھ لکھ دیا کہ ہماری زبان وہ بول بس داشت نہیں کر سکتے یہاں تک لکھ دیا لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر کہ نماز پڑھتے پڑھتے گدے کا خیال آئے بیعن کا خیال آئے تو نماز ہو جاتی ہے اگر نبی کا خیال آئے تو نماز کوٹ جاتی گی ماد اللہ یہاں تک لکھ دی نماز یہ بات کتابوں میں لکھ دی کہ ملک موت اور شیطان کا علم اس کے بارے کونسی نس ثابت ہے یہ لکھ دی آپ کتابوں میں کہ نبی دیوار کے پیشے کبھی نہیں جانتا حضور کی علم کو ناپ نے بیٹھ گیا کسی نے کہا سیر کسی نے کہا سوا سیر کسی نے کہا ایک چھکانچ اور ڈال لو دیتھے برد قرآن کے پھور سارے تیری شان گیا نہیں کوئی ہوڑ دیتھا تیری شان دا کرے مقابلہ گیرہ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیدا راق دین ایو شور دیتھا اللہ والے اگر لگ کارتی تو سا ہور دیتھا سا ہور دیتھا نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 اتنی اونچی ذات ہے کہ اگر آواز بھی اونچی ہوگی تو یہاں ضبط نہیں کہا کہ تمہارے مار ضبط کریں یہ دو چیز ضبط ہوتی ہے وہ کام ہوافی ہوتی یہاں حبط کہا اور دو چیز حبط ہو اس کا نام ورشان ختم ہو جاتا وڈون ہی ختم ہو جاتا انتہ مار تمہارے سارے مار لگ ہوتے وان تم لان شروع اور تم پتہ بھی نہیں بنیاد پھر وہ روئے گا چیز گا چلائے گا پھر میں مارا گیا لیکن اللہ تعالی محبوب کے غصاب کو معاف کرنا چاہتا ہی تو اس لئے اس کو پتہ چل رہی نہیں دیتا وہ اپنے گمند میں جاتا کہ میں اتنی مدرسے بنائی وہ اپنے گمند میں کہتا میں اتنی مدرسے بنائے وہ اتنی گمند میں اتنی تقریر کی ہے اتنی تبلیغ کی ہے اور میں یہ نہیں کام کیا میں فلان کو اتنے پیشے دی میں فلان سندہ کیا وہ اس زمان میں رہتا ہے لیکن بات کرتے کرتے اگر نبی کی آواز سے آواز بھی اوچی ہوگی تو سارے ماردائے ہو جاتے ہیں اور تمہیں خبر تک نہیں اور یہ حکم صرف اس وقت تک یہ حکم آج بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم کے ایک صحابی کہتے ہے کہ حضرت سگر علیہ عمر فروغ کا زمانہ تھا تو میں مسجد نبی میں بیٹھا تھا تو مجھے کسی تیکر مارا تو میں پلت کے دیکھا تو وہ حضرت عمر فروغ تھے تو مجھے اشارات کیا تو میں قریب گیا تو وہ جو دوست وہ آدمی بیٹھتے ہیں انہوں کو لے کر آئے تو جب وہ قریب آئے تو کہا تم کہاں کہنے والے تو کہا ہم تیف کہنے والے وہ مسجد نبی میں بیٹھ کے اونچی آواز سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم تیف کے رہنے والے اور میں اگر تم مدینہ کی ہوتے نا میں تمہیں سزا دیتا جانتے رہی یہ بس رسول کریم کی یہاں ملن نواز سے بات کرتے حضرت امام مالک علی رحمہ نے چاریس سال تک مسجد نبی میں بیٹھ کے درس حدیث دیا عدد کا عالم یہ تھا کتاب کا ورک اتنی آہستہ پڑھتے تھے کہ کتاب کے ورک کے پڑھنے کی آواز بھی پہلا نہیں یہ سانس بھی آہستہ کے دربارے میں یہاں سانسوں کا شور بھی بھی ایک بزرور تھے جو مدینہ کے نام سنتے ہی آنکھوں میں آنسو آجاتے اور آردو تھی کب مدینہ سے بلاوہ آئے حضور کے درب کی حاضری آخر یومر میں بلاوہ آیا کچھ مریدین بھی ساتھ تھے جب حضور کے درب پہ حاضر رہے اب مریدین کو یہ فر کہ کفی دیر حضور کے درب پہ حاضر رہیں گے اور جو زمانے بار کا دکھ ہے سیدھے کے اندر وہ حضور کے سامنے لکھیں گے جو زندگی بار کے غم گھٹسی باندھ کے لائے ہیں وہ حضور کو سنائیں گے اور یہاں کافی لمبی حاضری ہوگی لیکن جب وہ بذرک آئے معجہ شریف کے سامنے تو ایک لمحہ اور مدینہ شریف کا نام سن بھی ترب جاتے اور آج تم حضور کے در پہ حاضر ہوئے تو ہم نے سمجھا کہ آج تو جو زندگی بات کی کہانی ہے حضور کے سامنے کھول کر رہے ہیں وہ ایک ایک تک حضور کو سنائیں گے لیکن تم تو بہت جلدی گدر گئے تو انہوں نے کہا بھئی میں سانس کو رکھنے کی مشق ہی تھی تو جتنی دیر تک میں سانس روک سکا حضور کے سامنے حاضر رہا اور جب سانس رکھنے رکھ تو میں آگے گدر یہاں سانسوں کا شور بھی گئی تیس سانس دی آزدہ کے دربار آدم جس رحمہ نے کیا خوب کہا تا یار ممیلی آکھ نہ دیکھیں مطہ مر سے کافر ہو یہ رسول کریم کی بارگاہ ہے یہاں لہگا بھی بے تردیب نہ ہو یہاں سانسوں کا شور بھی بھی ہے نفس گم کرتا میں آج چلے دو بار جی دی عزت عدب گاہ سیر آسمان عد عرش نازک عرش کے نیچے ایک عدب کا مقام اتنا نازک ہے یہاں جنیتر بغدادی اور بارگی مستامی بھی آتے ہیں تو اپنے سانسوں کو روح کیا دیں یہاں سانسوں کا شور بھی بیدوی ہے لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے جس سارے عمال دائے ہو جائے اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی آج پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ 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 چونکھٹ کے جو عداب کی ریائیت رکھتے ان کے بارے بھی فرماتے ان اللہ دینا ی بدون افغات اند رسول اللہ وہ لوگ جو اپنی آواز رسول کریم کے سامنے بس رکھتے یہ وہ رسول کریم سے بس رکھتا اب تقوی کیا ہے اس آیت نے فرما دیا تقوی دیکھنا ہو کہ اس کے سینے میں تقوی کتنا ہے تو دیکھو اس کے سینے میں نبی قادم جتنا جتنا آدم نیادہ ہے وہ لوگ جو اپنی آوازیں بس رکھتے ہیں رسول کریم کے سامنے یہ وہ لوگ تو دروازے کو دس تک نہیں دیتی چوپر کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتے حضور اپنی مردی سے آتے تو پھر حاجت کہتے اور کبھی ایسے ایمر جنسی حلاق ہوتے تو پھر ان کا طریقہ تھا امام بخاری نے لکھا ہے کہ اپنے انگلیوں کے ناخبوں کے ساتھ پوروں ترجمہ سنتے سینے میں ٹھڑ پڑتی ہے میں ترجمہ نہ بھی کروں تو آپ کو تسکین ملے ملہ ایتاری لکھتے ہیں اے ضربا خفیفا و دلت لطیفا تازیمن و تقریبا و تشریفا یہ ست کچھ حضور کی عزتر کے لئے کرتے تھے وہ کہہ نا سادس صدیقی نے میں نے پلکوں سے درے یار پہ دست دی ہے میں وہ سائل ہوں جی سے کوئی صدا یار دیں یہ اس کا شہرانہ تخیل ہے اس نے یوں درے محبوب پہ دست دی نہیں ہوگی لیکن صحابہ نے دے کے دکھائی چوکر کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتے اور حنور تشریف لاتے بھلا صاحب نبی کو نہیں بتا میری چوکر پہ کون آیا وہ تو گر سے جنے سے نبی با خبر ہو جاتے بندہ میٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا وہ لوگ جو اپنی آواز نبی کے سامنے پس رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی کے ٹھل لیے ان کے لیے مقفلت ہے اور عجر عظیم ہے اور وہ لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو حجروں سے باہر پکار دیں یہ برو قمیل کا ایک وفد آیا تھا نو افراد کے مشتبل تھا وہ عدد سے واقع نہیں محمد اخرجی باہر نکلی ہماری بات سنی تو اس وقت یہ قریبہ نہ دیں کہ وہ لوگ جو حجروں سے باہر نقی کو آواز دیتے ہیں وہ اکثر بے اکل ہیں اگر اکل ہوتی تو احفانہ کرتے چوکت کے سال لگ کے بیٹھ کرتے آگے فرما اگر وہ سبر کرتے جہاں تک تم خود ہی ان کے پاس تجریب لاتے تو یہ ان کے بہتر تھا اللہ بخش موالا اور مہربان ہے تو ان کو خبر نہیں تھی پتا نہیں تھا نبی کی چوکت کے عداب کیا ہے تو فرما بہتر تو یہ تھا کہ چوکت کے سال لگ کے بیٹھتے نبی خود آتا لیکن اب چونکہ ان کو پتا نہیں تھا تو اللہ بخش موالا مہربان ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ 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 جس طرح صحابہ نے کی ہے اور جس طرح نمونہ پیش کیا ہے قیامت تک ایسی مسال آپ کو کہیں سے نہیں رسول کریم صلی اللہ لیکن کسی صحابی کو بات سمجھ نہ آتی تو وہ عدد سوٹ کرتا رائیہ یا رسول اللہ آقا ہماری رائع کی یعنی بات کو دوبارہ اشار سرما دی جائے اب جب مکہ تو نقرمہ تھے تو مکہ میں یا مدہ پکا مومن تھا یا پکا کافر تھا منافقت مکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم سے اپنے اندر کا جو روب تھا اس کو اپنی زبان کو بر دے کر بیان کرتے اور رائی نہ کرتے جس کا مطلب ہے ماد اللہ اے ہمارے چرواہ ہے تو حضرت سعی بن ماد حضور کے صحابی جو یہود کی دوگت سے واقع تھے انہوں نے بولتے تو کہا ہم بولتے عدد کے ساتھ میں ڈھل کے بولتے ہمارا نوہ نوہ آج سور سکتان پر ہوتا ہے اور تمہارے اندر کوڑ ہے تو اپنے اندر کی آگ نکال پہ یہ کوئی بات نہیں ہم بھی یہ لفظ بولے تم بھی ہمارے پر اکنی سکتی کیوں تو یہ حضور کی ماد بیاتے اور ارز کرتے کہ صحابہ تو یہ لفظ نہ بولا کریں اس لفظ کی آر میں یہودی تو ہی کرتے ہیں رب نے حضور کر دی اے ایمان والو آج کے بعد رائنہ تم نے بھی نہیں کہنا تم نیت ساتھ ہے تم عدد کے سانچے میں ڈالتے کہتے تم تم نبی سے مخاطبہ کرتے ہو دوسرا مانا تم تم کسی کونے میں نہیں ہوتا لیکن اس لفظ کی آر میں کچھ بات بخت میرے نبی کی توحیل کرتے ہیں میں دوارہ نہیں درتا کہ جس لفظ کی آر میں نبی کی توحیل ہو تم بھی یہ لفظ بولو تم بھی نہ بولنے باری طلعہ اور کو لفظ بولے گے تو منافقین وہ بھی بولنا شروع کر دیں گے کہا میں بھی رب ہوں لفظ ہی ایسا دوں گا قیامت تو آ سکتی ہے لیکن وہ لفظ کسی شرم کیجئے یا رسول اللہ انزل حال یہ مومت ترے کا منافق نہیں کہے منافق کی زبان پہ آئی ہے اللہ وقت وقت پہلی بات تو گوھر سے سن لیا کرو اور کافروں کے لیے درد ناک آزاد ہے یعنی جس نے نبی کی توہیم کی تو در اسلام سے خارج کافر ہو رسول کریم کی باردہ کے عداب قرآن پاک میں جا بگا بیان کریم فرمارا کہ اے ایمان والو جب نبی کی باردہ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے تو یوں ہی نہ آجا کرو پہلے صدقہ دو پھر فقید دو پھر خراب کرو پھر آکے مسئلہ پوچھ جب لیکن اب حکم جو ہے وہ اس تحبابی ہے کیوں بھلا اس لیے کہ غریب صحابی کو مسئلہ پوچھ نہیں دکھتا پھر حضرت نے عبود فاری کو مسئلہ پوچھ نہیں دکھتے سو ایمان فارسی تو رہ گئے پھر بات کرنے سے اب سوار یہ ہے کیا اللہ کو علم نہیں تھا کہ صحابہ غریب ہے اللہ نے حکمی کیوں نادل کیا اللہ کو پتا نہیں تھا بس حکم عدی عمل کریں گے اس کے بعد باقی صحابہ کے نہیں مشکل ہوگا حکم کیوں اٹھایا یہ بتانا مقصود تھا نبی کی ٹوکٹ کا عدم یہی ہے تمہاری خورپ میں سے ہم حکم واپس لے ورنہ عدام کی ہیں کہ پہلے کوئی صدقہ لو فقیر دونڈو خیار کرو پھر نبی کی بارگاہ میں ہو تجھے خبر ہو کس بارگاہ ملا رہے مستحاب آج بھی یہ ہے کہ پہلے نخشیش کرتے ہیں لو پھر حضور کی بارگا میں آتے فقیر دونڈ کے صدقہ کرتے پھر حاضری دیتے لیکن صرف حضرت علی نے عمل کیا اور اس حدیث کا وجود جو ہے جب حضرت زینب سے حضور کا نکاح ہوا تو حضور نے ولی میں جب دعوت کی تو کچھ صحابہ حضور کی بارگا میں جب بیٹھے تو جینا لگا اٹھنے کو وہی بیٹھے رہے نبی کی چوکٹ سے کون اٹھتا اب کچھ صحابہ بارگ تھے وہ اندر آ جاتے تھے اور جو اندر سن کوکٹی کو جین چاہتے تو اللہ نے قرآن پاک میں وہی ناظر چاہتے کہ کھانا کھالو تو اٹھ کے چلے بھی جائے نبی تو حیاء کی ایسے نہیں کہتا لیکن اللہ اللہ حق بات بیان کرنے سے حیاء نے فرمات تو اللہ نے اپنے محبوب کی چوکٹ کے عجاب سکھائے صلاح حدیبیہ کے موقع پہ جب عربہ بن مصود آیا تھا تو اس کے واپس سا یہی بات تھی تھی میں بڑے بادسہ وں جو بتایا اس نے کہا میں نے اپنی آن خود دیکھا ہے اگر وہ مودو کرتے ہیں تو مودو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیں وہ اپنے تلیوں پہ لے چیرہ پہ ملتے اگر وہ اپنا لاب پھیکتے ہیں تو وہ صحابہ کی تلیوں پہ لگتا ہے اور وہ اپنے چیرہ پہ ملتے سینوں پہ ملتے اور جس صحابی کو وہ پانی نہیں ملتا وہ دوسرے صحابی کے ہاتھ سے تڑی ایک پہ جرے ملتا اللہ حضر کہتے وہ جب بات کرتے ہیں تو ان کی والے پست ہوتی ہیں جب تو حکم دیتے تو فورا عمل کرتے مطلب کیا کہ تم کہتے ہو کہ نبی کو شہید کرتے جو صحابہ نبی کے وضو کا پانی کی گرنے دیتے وہ خون کیسے گرنے دیتے تو جب نبی کی چوکت کا عدب یہ صحابہ میں کیا تو پھر کفار کے دل پر روک تھا اس کے بعد کوئی اور جنگ نہیں ہوئی ایسا نفسیاتی دباؤ ہوا اس کے بعد فتح بکہ ہوا تو جب امتی نبی کا عدب کرتا ہے تو پھر کافر کے دل پر روک ہوتا آج جو کافر زورہ بار ہو گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج فرقوں کی بتاتا ہوگی اور نبی کا وہ عدب جو رب نے بتا یا تھا وہ رہا دیں گے لوگ بے باق ہو گئے حضور کی ذات کو کس اتنا علم تھا کس نے نور اور پشر کے معاملے میں جگڑا کر دیا تو صاحب کو دین سارے کا سارا عدد پر رسول کرنا ہے ایک تو یہ دو تین گنت لکچر دوں یہ دین ہے یہ دین ہے تو بیان کرو لیکن جب بیٹے جویید کو بسیج سے کی تو اس کی اندر رات تک کہتا ہے کہ دیس راق سوف پر اندر کل انتہاش عشق و آگادش عدد بیٹا سارے کا سارا دین طلب محبوب جلنے کا نام ہے اس کی ابتدا عدد سے ہوتی ہے اس کی انتہاش پہ ہوتی جس دین میں عدد نہیں وہ دین دین ہی نہیں چاہے وہ ذات بارے تعالیٰ قدب ہو امبیاء کرام قدب ہو اصحاب رسول قدب ہو اور اہلِ بیتر پہان قدب ہو اور یاللہ قدب ہو اور امار ملت قدب ہو والدین قدب ہو تو جس دین میں عدد نہیں پاکستیوں کا وہ دین دین ہی نہیں کئی اصحاب ایسے بھی گزرے ہیں کہ جب اپنے استاد کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے تو دروانے کے ساتھ جب کے بیٹر دستک نہیں دیتے تو جب وہ باہر نکلتے تو تم کب آئے تھے میں تو دو گلتے ہوگا بڑی دیل ہوگی آیا تو تم نے دستک کیوں نے دی تو کہا رب نے منع کیا محبوب کی ٹوکٹ پہ دستک نہ دیا تو تم چونکہ رسول کریم کے نائب ہو اس لیے ہم نے دستک کی تھی کئی ایسے تابعین اس کے بعد کتنے علمائے سے گزرے ہیں یہوں نے کبھی اپنے استاد کے درگارے پہ دستک نہیں دی کہ یہ میرا استاد ہے میں نے دین سیکھا ایسا آج تو لوگ بے باپ ہو گئے آج تو باپ کا عدد نہیں باپ کے سامنے چلا کے بات کر رہے ہیں استادوں کے سامنے چلا کے بات کر رہے ہیں پیروں کے سامنے آج تو نبیوں کا مغلب نہیں کر دے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا لیکن محدثین میں کئی محدثین ایسے گزرے ہیں دروازے کو دستک نے دی چونکہ یہ حضور نے فرمایا علماء نبیوں کے وارث ہیں تو حضور کی چوکھٹ کے عداب اللہ نے قرآن پاک میں بیان دیئے تو یہ لبیوں کے وارث ہیں ہم ان کی چوکھٹ کے عداب کی بھی ریایت کرتے ہیں تو یہ انداز تھے جب باعدب لوگ ہوتے تھے تو پھر اس وقت امت کو عروج صاحبان ملا آج زلال اور پسلی کا ایک سباب یہ ہوا کہ ہمارے عدب کو عدب چھن گیا اور رسول کریم کی چوکھٹ کے عداب کی ریایت کرو اور رسول کریم کے ساتھ وفا کرو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہوں علم دے رہے ہیں موسیقی